اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایوہن ناس عبدو ربکوں اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ ہے اپنی عبادت کا اللہ کہتے ہیں اے لوگو اللہ نے نہیں کہا اے ایمان والو اے مسلمانو اے مومنو اللہ نے نہیں کہا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اس سے دو باتیں پتا چلیں پہلی بات یہ کہ عبادت اللہ کی کرنا یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے صرف مسلمانوں کی نہیں تمام لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ قرآن کے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ قرآن کے مخاطب پوری دنیا کے انسان ہیں اس لیے مسلمانوں کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کتاب ہماری ہے یہ کتاب اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نازل کی ہے تو اللہ کہتے ہیں اعبدو ربکم اپنے رب کے عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا لا اللہ کم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو بدلے میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو متقی بنا دیتا ہے پرہیزگار بنا دیتا ہے اپنے نزاز سے ڈرنے والا بنا دیتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں